ایک لفے ویڈیالہ کرحال میں بیروشکار یوکی یوتیوں کے لیے روشکار ورک ساپ ہوا آئے جیت کلیکٹرالوکیز جانگل رہ موجود خبر کرحال سے ہے جہاں آج 18 سے 30 ورز کے بیروشکار یوکی یوتیوں کے لیے کرحال ایک لفے ویڈیالہ میں ایک پرتم فاؤنیشن کی طرف سے روشکار ورک ساپ آئے جیت کیا گیا جس میں پرتم فاؤنیشن کی طرف سے ہوتل منیجمنٹ اور بیوٹیشن کے کورس کی ٹریننگ کے بارے میں بتایا گیا ٹرینر نے بھی یہ بتایا کہ گرامیر چھیتر میں دوستویک اکشا کے بعد چھاترہ کو پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ اسے کس چھیتر میں آ کے بڑھنا چاہیے ہم اس کے لیے الگ سے کاؤنسلنگ کرواتے ہیں آپ کو بتا دے کہ پرتم کمپنی پرتم سنسطہ میں ٹریننگ کے بعد پرتم فاؤنیشن نے بتایا کہ جس کسی بھی یوکا یا یوکتیوں کو اسکل ٹریننگ لینی ہے وہ اپنے جروری دستاویت جمع کرائیں بھوپال میں ان کو ٹریننگ دی جائے گی کھانے سے رہنے تک کا سارا کھرچا کمپنی اٹھائے گی ہول میں پروجیکٹر کیمرہ لگا کر ٹریننگ کیمپس کی ساری ویڈیو کرافی وہاں اپستید لوگوں کو دکھائی گئی کالیکٹر لوکیس جوانگر نے بھی منچوں سے پرتم ٹریننگ سنسطہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سنسطہ بھارت دیس کی ہی نہیں بلکہ ویدیسوں میں بھی بیروڈکار یوکا کوئی سکلڈ ڈیفلمنٹ کے کورس نشل کا اپلبد کرواتی ہے دیس بھر میں کئی قریب اور جرورت مند پریواروں کے آج روجی روٹی اور ان کے عارتھک جیون میں ترقی انہی کے پریاسوں سے ہو سکی ہے کالیکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ یوہتیوں کے لیے بھی ان کے ٹریننگ کیامپس بلکل سرکشت ہیں کسی بھی پرکار کی چنتہ یوہتیوں کے لیے پریوار کو نہیں کرنی چاہیے اس دورن کا رسالہ میں سیاکڑوں کی سنکھہ میں بھی روجگار یوک یوہتی موجود رہے کالیکٹر نے ایک لفے ویدیالہ کی ویوستہوں اور کلاس روم کا بھی جوائے جلیا کہیں کہیں کچھ کمی پائے جانے پر پرچاروں کو سودھار کی نرزیش پھیر دیے ساتھ ہی کہا کہ ایک لفے ایک بڑی اور آدھونک ویوستہ سے سو سجد سنستہ ہے تو یہاں ریجلٹ بھی اچھے آنے چاہیے دیکھے کرال سے سنبھاد آتا میت کمار سیروازتوں کی ریپورٹ مجھے لگتا ہے کہ کئیوں پار ہمارے دیماغ میں پہلے سے کچھ سیٹ اپ نہیں ہوتا پوشکی اور نہیں ہوتی ہے ابھی ہم دست سکتے چکے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو ایک کوشش رہے بتانے کی کہ آگے کوشش میں ہم کو اپنا کیا راستہ چھوڑنا ہے اور راستہ چھوڑنے کے لیے چونکہ سنکاری مقریاں ایک تو بہت سیدھے طور پر ہیں اور چیتا سفاری ایک بڑا سروپ لے دیگی تو اس کے بارد میں یہاں کیونکہ بھارک میں بھارک میں کیونکہ ایک استان ہے جہاں پر چیتا ہے تو جب چیتا سفاری شروع ہو جائے گی تو یہاں بھی بڑے بڑے چھوڑنے پر اس کا بڑے کراہل میں آئیں گے لیکن یادی یہاں پر ہمارے پاس میں اس طرح کے ٹرین ٹو نہیں ہے تو اس میں باہر سے جو ہے وہ لوگوں کو لگائیں گے تو ہم اگر ہم اگر ہمارے پاس میں بتا رہا ہوں جیسے ہڈلی مینجمنٹ ہسپٹیلیٹی والا اور سگر کرتے ہیں تو کوئیشے میں دو سان بات تین سان بات جب یہاں بڑے بڑے ہڈل آئیں کہ بڑا یہ پر اٹھل تک ہنے گا جیسے ہم بہت ہے سوائی ماں تک ہے تو وہاں بہت بڑے ہڈل ہیں اسی طرح سے